موسیقی 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 ہم نے اس کے لیے کام کیا اور پردار منطری نرین مودی جی کا ایک ہی سنکل تھا کی وکاس اور وشواس اور جو ہم وکاس اور وشواس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جاتی کی بات نہیں کرتے دھرم کی بات نہیں کرتے چھیتر کی بات نہیں کرتے ہم اس وقتی کی بات کرتے ہیں جس تک وکاس کی روشنی نہیں پہنچ پائی اب صحابتی مید ہے ہم غریب کے آنکھوں میں خوشی اور اس کی زندگی میں خوشحالی لانے کے سنکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس سنکل کو ہم نے کافی حد تک پورا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم آ گیا اور پورا کریں گے جب ہم پانچ سال کا اپنا حساب کتاب اور لیکھا جو کا دیں گے تو اپ صحابتی مہت ہے ہم جو ہے وہ ایک ایسے بھارت کی تذبیر ہندوستان آپ کو دکھائیں گے پورے دنیا کو دکھائیں گے جو کی تذبیر ایک خوشحال بھارت کی ہوگی بھرشتا چار اور گھوٹالوں سے مکت بھارت کی ہوگی اور بے ایمانوں کے اور بے ایمانی کے باندھ کو دھست کرتے ہوئے بھارت کی ہوگی اپ صحابتی مہت ہے مہتما گاندی جی نے نعرہ دیا تھا مہتما گاندی جی نے آوہان کیا تھا اس سمیں ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں کہ جس وقت کی انگریزوں اور ویدیشی کپڑوں کو جو ہے وہ اس کا بہشکار کیا جائے اور جب ویدیشی کپڑوں کی بہشکار کا آوہان مہتما گاندی جی نے کیا تھا تو دیش کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ویدیشی کپڑوں کی ہولی جلا دی تھی اور ایک دیش میں جو ہے وہ سودیشی کا جو ایک سنکل تھا سودیشی کی جو ایک بھاؤنا تھی اس کو جو ہے وہ طاقت ملی تھی بل ملا تھا اس کے بعد بھی ہم تمام ہمارے جو ہے وہ راشت نائک ہوئے ہیں جنہوں نے کی سمیں سمیں پر جنتہ کا جنتہ کے لوگوں کے بیچ میں آوہان کی اور لوگوں نے اس کو نت مستق ہو کر کے سوئی کار بھی کیا اور اس کو لے کر کے آگئی بھی بڑھے اپسہابتی بہت ہے پردھان منتری شیر نرین موڈی جی نے جب انہیں ستہ ملی اور وہ پردھان منتری بنے تو انہوں نے ایک آوہان کیا ہم لوگوں کو بھی اس میں لگتا تھا کہ یہ آوہان پردھان منتری جی نے کیا ہے لوگ کتنا اس کو سوئی کار کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ جو ماحول تھا وہ راجنیتک ویوستہ کے پڑھتی بہت وشواس کا ماحول نہیں تھا انہوں نے آوہان کیا کہ جن کے پاس پیسے ہیں جو امیر لوگ ہیں جو سمپن لوگ ہیں انہیں گیس سبسیڈی چھوڑ دینی چاہیے اس کے لئے کسی انسپیکٹر کو کسی دروگہ کو کسی پولیس کو کسی پرشاسنی کا دکاری کو نہیں بھیجا گیا ایک آوہان کیا گیا اور مجھے اس بات کو کہنے میں خوشی ہے اپسہابتی مہدہ ہے کہ جب پردھان منتری جی نے آوہان کیا تو لاکھوں کرونوں لوگوں نے گیس کی سبسیڈی چھوڑ دی اور گیس سبسیڈی چھوڑنے کا نتیجہ ہوا اپسہابتی مہدہ ہے کہ جو غریب تھے جو کمزور طبقے تھے جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کے گھر میں گیس کا چولہ آ پائے گا ایسے کرونوں لوگوں کو گیس کا چولہ فری آپکاسٹ ان ماں ان بہنوں وہ ماں وہ بہنیں جو بہنیں کی کبھی سوچتی نہیں تھی کہ ہم بھی کبھی جو ہے اپنے گھر میں گیس کا چولہ جن کے جو کی جو ہے وہ جس گیس کے سرکڑی کے بارے میں ایک سی اے جی کی ریپورٹ آئی اس سی اے جی کی ریپورٹ ہمارے سامنے یہاں پہ ٹیبل کی گئے اس میں یہ سب بتاتے ہیں یہ آخرے جو بھی آپ کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے جب نوٹ کر لیجے آپ آپ جو بلتے ہیں بس یہ یاد دلانے کے لئے بے کھڑا ہے سی اے جی کی ریپورٹ میں ٹھیک ہے جب آپ جو ہے وہ سی اے جی کی ریپورٹ پہ چرچہ کریے گا تو سر کریے گا اب اپسوہ پتی مہدہ کروڑوں لوگوں تک گیس کا چولہ نشل دیا گیا میں اس لئے اس بات تو کہہ رہا ہوں یہ بات بار بار آ چکی سیتا رام جی کہیں گے کہ آپ سی اے جی نے اس کو جو ہے کنٹرڈک کیا ہے ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے دیا لیکن جو زمین کی حقیقت ہے ہم اس کی حقیقت کو جو ہے وہ کاغذ اور کمپیوٹر کی حقیقت نہیں کہہ رہے ہیں زمین کی حقیقت یہ ہے کہ آج کروڑوں لوگ دعائیں دے رہے ہیں جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ صاحب ان کے گھر میں گیس کا چولہ بھی آ سکتا ہے ان کو جو ہے گیس کا چولہ ملا یہ ایک اپنے آپ میں میں اس کو وکاس اور وشواس سے اس لئے جوڑ رہا ہوں کہ ایک راجنیتک ویوستہ کو لے کر کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سوالیاں نشان کھڑے ہوتے تھے کوئی راجنیتہ کوئی پردھان منتری کوئی مکھ منتری اس طرح کے آوان کرے تو بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس آوان کے پکش میں کھڑے ہو جائیں کبھی ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایک پردھان منتری کہیں کہ سوچ بھارت کا بھیان ہمیں چلانا ہے اور ہمیں صفائی کے لیے کام کرنا ہے لوگ سوچتے ہیں رہے پردھان منتری کا یہ کیا کام تھوڑی ہے کہ سوچ بھارت اور صفائی جھاڑو لے کر کے کریں گے چھوٹی چیز تھی لیکن اس کا میسیج اپسوابتی مہد ہے بہت بڑا تھا میسیج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سماج میں جو بدلاؤ کا سنکلپ ہے اس سنکلپ کو پورا کرنے والا یہ میسیج دیش کے سامنے آیا اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج جو ہے وہ جو وکاس کی بات ہو رہی ہے وہ دھرم جاتی چھیتر کی تمام سیماؤں سے اوپر اٹھ کر بات ہو رہی ہے ہم پردھان منتری جی کہتے ہیں ایک سو پچیس کرول ہندوستانیوں کی بات کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ اس چھیتر کے لوگوں کی اس چھیتر کے لوگوں کی اس دھرم کے لوگوں کی اس جاتی کے لوگوں کی اس سمپردائے کے لوگوں کی نہیں ایک سو پچیس کرول لوگوں کی اور جب ایک سو پچیس کرول لوگوں کی بات ہوتی ہے اب سواتی جی تو نشط طور سے جب وکاس کی سب سے زیادہ جس کو ضرورت ہے وہ غریب کو ہے اب ابھی جو ہے وہ زیدہ رام جی کہہ رہا تھے کہ مینارٹیز کا یا جو اسی ہیں اسی ہیں تمام ریپورٹس ہیں کہ جو غریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اس سماج میں آگ پائے جاتے ہیں اب اس کے لئے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم غریبوں کی وکاس کی بات کر رہے ہیں غریبوں کے امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں غریبوں کے سشکتی کرل کی بات کر رہے ہیں تو اب سو پچی مہد ہے غریبوں کے سشکتی کرل کے لیے ہم ایماندار راجنیتی کی سشکتی کے ساتھ اور یہ ہمارا جو ہے وہ راج دھرمی نہیں ہے بلکہ راشتی کرتب ہے اور اس راشتی کرتب کو ہم پورا کر رہے ہیں یہ ووٹ کا سعودہ نہیں ہے بلکہ وکاس کا مسعودہ ہے اوبصادتی مہد ہے ایک میں اس کو یہ نہیں مانتا کہ ہماری سرکار کی کوئی بہت بڑی اوپ لپ دی ہے لیکن میں کیونکہ یہ ذکر آیا ہے اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں الف سنکھے کو کی بات آئی الف سنکھے کو کا جو سرکاری نوکریوں میں وشش طور سے کیندر سرکار کی نوکریوں میں ان کا جو پرتشت دوہزار چودہ کا جو پرتشت تھا وہ فور پوائنٹ سکس پرتشت نہیں سوری فائی پوائنٹ تھری پرتشت تھا سر یہ آج جہاں ہم دوہزار سولہ میں اور دوہزار سترہ کی شروعات میں ہم بات کر رہے ہیں تو آج کیندر سرکار کی سرکاری نوکریوں میں الف سنکھے کو کی بھاگیداری نائن پوائنٹ نائن پرتشت ہوئی ہے یہ ہماری ویسے نہیں ہوئی ہے ہم نہیں مانتے کہ ان کے اندر قابلیت نہیں تھی ان کے اندر قابلیت بھی تھی ان کو یہ کام ان کا یہ عدکار پہلے ان کو ملنا چاہیے تھا بھیدباؤ ہوا ہوگا بھیدباؤ ہوا ہم نے وہ ماحول پیدا کیا کہ بھیدباؤ کا ماحول ختم ہو تاثب کا ماحول ختم ہو اور ایمانداری کے ساتھ ان کی قابلیت کا سمان کیا جائے اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ اگر ہم ان پونے تین سالوں کے اندر کیندر سرکار میں جو سرکاری نوکریوں کا پرتشت ہے وہ بلتا ہوا دکھ رہا ہے تو وہ ایک ان کے اندر وکاس اور وشواس کے ماحول کی وجہ سے بڑھنا ہے اور اس لئے ہم مانتے ہیں کہ اس ماحول کو یہ ماحول جو ہے ہم اس کو اپنا راشتری کرتب اور راجدھرم مانتے ہیں کہ یہ ماحول برقرار رہنا چاہیے اور سبھی سماج کے سبھی ورگوں کے قابلیت کا سمان ہونا چاہیے سامردائک تناؤ کی بات اب میں نے بہت پہلے دیکھا کہ ایس ایش شورتہ کی بات آئی انٹرالیونس کی بات آتی رہی اوارڈ واپسی بھی ہوتا رہا لیکن مہن جودر اور ہڑپا کی خدائی سے نکال نکال کے اوارڈ دکھائے جاتے رہے اضافی انگریزوں نے اوارڈ دیا ہے موڈی جی کو ہم واپس کرنے جا رہے ہیں وہ سوابتی مہد ہے ان ساری چیزوں کے موجود بھی جو مینہٹی کمیشن ریپورٹ دیتا ہے اپنی وہ بتاتا ہے کہ سامردائک گھٹنائیں دو سو پرتشفت سے زیادہ اس بیچ میں کم ہو گئیں سامردائک گنگو کی گھٹنا دیش میں نہیں دکھائی پڑی ہم کہتے ہیں زیرو ٹاللیز ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی بھی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن اگر دیش میں ویتاس اور وشواس کا ماحول بنا ہے تو یہ ہر دیشواسی کے لیے گرب کا وشہ ہے یہ کوئی ہماری سرکار کے لیے یہ کیول موڈی جی کے لیے گرب کا وشہ نہیں ہے یہ سماج کے سبی ورگو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تو حاکم بنا ہے تو انصاف بھی کر تو ہندو مسلمان کیا دیکھتا ہے تو جو حاکم ہے اس کے لیے ہندو مسلمان سکھ حسائی کوئی چیز نہیں ہے اور اسے انصاف کرنا چاہیے اور اس انصاف کے راستے پہ اپسواپتی مہدہ ہم چلنا ہے اور اس لیے جو ہے وہ چیزیں آئیں گی کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں اس بارے بھی دورا ہوں گا کہ دور ہے سنگ آزمائی کا اور ہم آئینہ سجاتے ہیں تم ہواوں کو حوصلہ بکشو ہم چراغوں کلوں بڑھاتے ہیں تو ہم چراغوں کلوں بڑھا رہے ہیں اور پتھر ماریے ویروت کریے آروپ لگائیے لیکن جو ہے وہ وکاس کے راستے میں روڑے مت اٹکائیے یہ سنکلپ ہے اور اپسواپتی مہدہ ہے ہم اس سنکلپ کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ اپسواپتی مہدہ ہے ایک طرف بچولیے ایک طرف بیمانوں کی ناکے بندی کرپشن اور کشاسن کا ایک پورے کے پورا ماحول ختم کیا ہے اور نسی طور سے یہ ماحول ختم ہوا ہے ایک طرف ادھر جو ہے وہ بیمانوں کی بچولیوں کی ناکے بندی ہوئی اور کہیں پہ کرپشن اور کشاسن کی جگل بندی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ چلتا رہے گا وہ اپنی راجنیتک سر ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا جو بہت مہتپور ہے اور یہ دیش کے لیے گرب کا بات ہے سبھی جو ماننی سرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی گرب کی بات ہے میں ابھی اخبار پڑھنا آتا اس اخبار میں سر پورے دیش میں جو ٹیرورزم ہے اور ٹیرورزم سے جڑے ہوئے جو ہاؤ دے اسلامی کی سٹیٹ اس گائیڈنگ لون بیورز ایڈکرانسٹی یہ پورے دنیا کو اسلامی کی سٹیٹ اور ٹیرورزم جو ہے کس طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑڑا ہے اپساواتی مطلب ہمیں اس بات کو کہنے میں گرب ہو رہا ہے ہمیں اس بات کو کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ میرا دیش میرے دیش کی سنسکتی میرے دیش کا سنسکار اور میرے دیش کے سبھی لوگوں کا جو ایک صدباؤں کا سنکلپ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس جیسے آتنگوادی اور شیطانی سنگٹن اس سے پہلے آتنگوادی اور شیطانی سنگٹن میری دیش کی دھرتی پر کسی بھی طرح سے اپنی جڑے نہیں جمع پائے اور ان جڑوں کو جمانے کی جہاں پر بھی کوشش ہوئی میرے دیش کے سارے لوگوں نے مسلمانوں نے اس سے سب سے آگے بڑھ کر کے ایسی طاقتوں کا ویروت بھی کیا ایسے طاقتوں کے خاتمے میں کہم کے لیے سب سے آگے بھی بڑھے اور یہ اس لیے ہم اس دیش میں جو ماحول ہے اور میرا دیش اگر شکون دیکھئے یہ جو آتنگواد ہے یہ جو ریڈیکلزم ہے یہ جو آتنگواد ہے یہ جو ریڈیکلزم ہے یہ کوئی کیول ایک دیش کی چنوٹی نہیں ہے ایک مذہب کی چنوٹی نہیں ہے ایک سماج کی چنوٹی نہیں ہے بلکہ یہ پورے دنیا کے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور ایسی جو حیوانی طاقتیں ہیں ایسی طاقتیں جو انسانیت کی دشمن ہیں ان طاقتوں کا خاتمہ ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا اور میرے بھارت اور میرے بھارت کے سماج کے سبھی لوگ پوری دنیا کے لیے ایک آدرش ہیں ایسی طاقتیں جو طاقتیں کی پوری دنیا میں اپنی خطرنات جال بچھاتی ہیں بچھا کر کے اپنی جال کو جو ہے وہ سفلتہ کے ساتھ انجام دے رہے ہیں یہاں سفل نہیں ہو پا رہے ہیں یہاں پر اگر کسی پریوار میں آئی ایس جیسے آسنگٹھن کے لوگ اپنی جوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس پریوار کے لوگ سرچہ ایجنسیوں کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھئیہ میرے پریوار کا بچہ ایسے آسنگٹھنوں کے چنگل میں آرہا اس کا انتظام کریے ایک دو گھٹنا ہے اگر ہوئی بھی ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دیش کی سنسکت اور سنسکار کا نتیجہ ہے اور اس دیش میں جو وکاس اور وشواس کا ماحول بنا ہے اس کا نتیجہ ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم راجنیتی کروپ سے جنگ کرتے رہیں گے راجنیتی کروپ سے لڑائی لڑتے رہیں گے لیکن دیش کے آز میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دیش سرچت بھی ہے اور آج ہمارے دیش پوری دنیا کے لیے ایک عادرش بھی بلا ہوا ہے بہت بہت دنیواز اپ سحبتی میں بہت بہت شکریہ